نمستے دوستو آپ کے اپنے چینل والمکی وچار میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مہان کرانتیکاری کے بارے میں جو والمکی سمودائے سے تھے جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون کے سپاہی ودروہ کی پہلی نیو رکھی تھی ہم سب کو پتا ہے اٹھارہ سو ستاون کے سپاہی ودروہ کے بارے میں ویسے تو اس ودروہ کے کئی یودہ ہیں لیکن کچھ ایسے یودہ بھی تھے جن کا نام ہمارے بھارت کے اتحاس میں درج تو ہے مگر کہیں نہ کہیں دبا ہوا ہے کیونکہ شاید وہ دلت سمودائے سے سمبندت ہیں اب میں آپ کو ہمارے ویر کی انوکھی کہانی بتاتا ہوں بیرک پر میں ایک فیکٹری تھی جہاں کارتوس بنائے جاتے تھے اس کار کھانے کے کئی کرمچاری اچھوٹ سمودائے سے تھے ایک دن ایک مزدور کو پیاس لگی اس نے ایک سپاہی سے ایک مگ پانی مانگا وہ سپاہی تھے منگل پانڈے ایک برہمن منگل پانڈے نے انہیں پانی دینے سے منع کر دیا کیونکہ وہ کارکرتہ اچھوٹ تھا یہ کرمچاری کے لیے بہت اپمان جنک تھا انہوں نے برہمن سینک کو جواب دیتے ہوئے کہا آپ ایک اتینت سمانت برہمن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جو کارتوس آپ دانتوں سے کاٹتے ہیں اور اپنی بندوقوں میں ڈالتے ہیں وہ سبھی گائے اور سور کی چربی سے ملے ہوئے ہیں پھر آپ کی جاتی اور دھرم کا کیا ہوگا لانت ہے آپ کے برہمن واد پر یہ سن کر منگل پانڈے آشچرے چکت رہ گئے وہاں اچھوٹ کوئی اور نہیں بلکہ ماتا دین بھنگی ہی تھے جنہوں نے بھارتی سینک کی آنکھیں کھول کر بھارت کی آزادی کی پہلی چنگاری جلائی تھی ماتا دین بھنگی کو اٹھارہ سو ستاون کے ودروہ کے پیچھے اصلی چہرے کے روپ میں پہچانا جانا چاہیے ایسا اس لیے کیونکہ وہاں وہی ویقتی تھے جنہوں نے منگل پانڈے کو اس تتھے سے اوگت کرایا تھا کہ انگریز جان بوجھ کر یا انجانے میں ان کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچا رہی ہیں اس پرکار وہاں پہلے ویقتی تھے جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون کے ودروہ کے بیج بھوئے ماتا دین والمکی اٹھارہ سو ستاون کے ودروہ کے پیچھے سچے اتپریرک تھے پھر بھی انہیں پہچان نہیں ملی جبکہ دوسروں کو اچت پہچان ملی سو بھاگی سے حال کے دنوں میں سرکاروں نے ماتا دین کے یوگدان کو سویکار کیا اور ان کا سمان کرنا شروع کر دیا ہے دوہزار پندرہ میں ان کے بلیدان اور بھومکہ کو یاد کرتے ہوئے میرٹ میں ایک کروسنگ کا نام شہید ماتا دین چوک رکھا گیا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل والمی کی ویچار کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سے انورود ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں دھنیباد